اسلام علیکم ایبری برن ویلکم بیک ٹو ہماری بلوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی گھر رو پہ سیف ہوں گے تو کیا چل رہ بھائی آپ لوگ کی لائف میں ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مٹھائی چل رہی ہے سینویچز چل رہے ہیں اور یہ ہے صبح صبح کا ٹائم اور آج کا جو بلوگ ہے بیک ٹو دا نورمل روٹین بلوگ کیونکہ ہم آ چکے ہیں الحمدلللہ اپنی نورمل روٹین کی طرف اور ہماری وہ ہیکٹک والے ڈیز وہ بزی بزی والے ڈیز ہوئے ختم اب ہم ہو گئے ہیں اپنے روٹین پہ آ چکے ہیں الحمدللہ تو خیر یہ ناشتے کا ٹائم ہے زکون سے بیٹھ کے ہم نے ناشتہ کیا کیونکہ تھوڑا سا لیٹ بھی اٹھتے تھے مطلب پچھ لیٹ تم میرے خیال سے گیارہ بجے ہم ناشتہ کر رہے تھے 11 بجے بہت لیٹ نہیں ہوتا لیکن ہاں پھر بھی تھوڑا سا لیٹ تو ہوتا ہی ہے اچھا خیر ناشتے میں بس وہ ہی تھا مٹھائی تھی سینوچز تھے تو بس ہم نے یہ کر لیا تھا اور اتنی سستی آ رہی تھی ناشتہ کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا مطلب جب یہ آپ کو احساس ہو جائے کہ سارے کے سارے کام آپ کے ختم ہو گئے سب کچھ وائنڈ اپ ہو گیا ہے تو بہت زیادہ سستی آتی ہے کچھ زیادہ ہی آتی ہے اور پھر آپ کی باڈی چلی جاتی ہے ریسٹنگ موڈ پہ تو ہمارے ساتھ دی کچھ ایسی ہی ہوا تھا مطلب آنکھیں بند ہو رہی تھی اور امی نے کہا آنکھیں کچھ بھی کھاؤ لیکن کھا لو اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے بھلے چاہو تو تھوڑا سا ریسٹ کر لینا ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں نے یہی کیا تھا ہم نہ کھانا یہ ناشتہ وغیرہ کر کے اور ہم دوبارہ سے جا کے لیٹ گئے تھے اور سو گئے تھے مطلب پھر ہم سوئے اور میرے خیال سے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد ہم سو کر اٹھے اتنی زیادہ ہمیں ایسے نیند آ رہی تھی مطلب نا اب احساس ہو رہا تھا کہ جو ہمارے ابی پندرہ سے بیس دن گزرے ہیں ہیکٹک والا روٹین گزرا ہے بہت بہت مشکل ترین مطلب ہمارے دن گزرے مطلب بہت بیزی جا رہے تھے اور بیزی ہونے کا مقصد بھی ہمارا یہی تھا مقصد کہہ لیں کہ جلی علی سے کام نمٹ جائیں کیونکہ یہ کام نمٹیں گے تب جا کے ہم نورو روٹین کی اپنی لائف میں واپس آئیں گے اور پھر یہ کہہ نا ہر وقت تو نہیں ان کاموں کو آپ کھیچ نہیں سکتے مہینہ دو مہینہ نا تو ہماری کوشش تھی اس لیے ہم زیادہ زیادہ کام کر کے ہم نے جلی سے سب کچھ نمٹا دیا اور اچھا یہ ہے شام کا ٹائم ہے تقریباً چار بجے کے بعد ہم جب سوکے اٹھے تھے تو پھر اچھا امی نے کچھ بنایا ہوا نہیں تھا کھانے کے لیے تو پھر ہم لوگوں نے جو دہی بڑے رکھے ہوئے تھے اور چھولے رکھے ہوئے تھے ہم نے یہی کھا لیا تھا یہ تمہارا ایک طرح سے دوپیل کا کھانا ہے گا اور مطلب کافی کمپلیٹ ہوتا ہے یہ مطلب ایک طرح سے چارٹی بنانے کے ہم لوگوں نے کھا لی اور اس سے اچھا خاصا پیٹ بھر جاتا ہے تو خیر ہم نے چارٹ گھر میں ہی انجوئی کری باہر جانے کی ضرورت نہیں گھر میں ہائیجینک طریقے سے بنا لیں ویسے کبھی کبھار یہ والی چیزیں باہر جا کے کھانے میں جو کبھی کبھی دل چاہتا ہے باہر کی بھی کھانے کا دل چاہتا ہے ہر وقت نہیں نا وہ اپنے ہاتھ کی دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے واقعی ہے دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے اور یہ ہمارا کھانا ہو گیا تھا کھانا کھانے کے بعد پھر سے ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا یوں نو ہم بتا رہے ہیں جب ہمیں احساس ہوا تھا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں تو ہم نے پورا دن ریسٹ کیا تھا اور یہ ہے رات کا نہیں یہاں آٹھ بجے کا یا ساڑے آٹھ بجے کا ٹائم ہے اس ٹائم میں چولا وغیرہ ساف کر رہی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا ریکارڈ کر لیا تھا کافی سائے لوگوں نے پوچھا تھا یہ آپ کا جو چولا ہے یہ کون سے برینڈ کا ہے کتنے کا لیا تھا بہت سائے سوال آئے تھے جواب بھی دے دیئے تھے پھر سے بتا رہی تھی ہوں یہ مارشل کا ہم نے چولا لیا تھا اور یہ ساڑے پندرہ ہزار ساڑے پندرہ ہزار کا لیا تھا اور یہ ہمیں تھوڑا سستہ ملاتا ہے یہ میں بتا دوں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جہاں سے فین لیا تھے ہم نے اس شاپ پہ پوچھا تھا تو وہ اکیس ہزار اور سترہ ہزار روپے بتا رہے تھے سترہ ہزار والا جو تھا اس کی قولیٹی بہت ہلکی تھی مطلب اس کی جو چادر ہوتی نا جس پہ چولے وغیرہ بنے ہوتے وہ بہت ہلکے تھے تو مجھے نا زرہ ریٹ کچھ زیادہ ہی لگے تھے کیونکہ ہم نے کچھ نائن منس پہلے ہی تو آرہ ہزار روپے کا لیا تھا اپنا چولا نا تو مطلب سٹوو جو تھے سٹوو والا جو چولا تھا وہ لیا تھا ہم نے تو میں نے کہا یہ اتنے بھی نہیں ہوتے فائف ایٹ کر دو تو چلو دس بارہ ہزار ہو جائیں گے لیکن چلو مہنگائی کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں جب یہ والا چولا دکھا تھا کئی اور سے تو پھر ہم لوگوں نے لے لیا تھا اور یہ چولا ہم نے لیا تھا وارٹر پم سے وارٹر پم سے بہت اچھے مطلب اچھے والی چیزیں مل جاتی ہیں چولا وغیرہ اور باقی ہم بالتیاں وغیرہ بھی وہیں سے جا کے لے لیتے ہیں اچھا خیر اس کے بات چولا سے فارغ ہو کے میں نے بنانا تھا مہگی کیونکہ سبزیاں وہ جو چاپ کی تھی سینوچ اس کے لئے تو وہ بچ گئی تھی اس کو میں نے ایسی رکھ دیا تھا کہ کچھ سینوچ یا کچھ بھی بنا لوں گی یوز کر لوں گی تو اس کو یوز کرنا تھا فوراں سے کیونکہ اگر یوز نہیں کرتی اگلے دن تک وہ مر جا جاتی تو اس کے لئے کیا تھا دو پیکٹ وہ جو میں نے انڈو میں کے نوڈلز دکھائیتے وہ دونوں پیکٹ بوائل کر لیا تھے لیکن اس میں اس کا سپائس مکس ایٹ نہیں کیا تھا ایسی بوائل کر لیا تھے اب کیا کرا میں نے تھوڑے سے اوائل میں ایک ڈلی پیاس کی اس کو فرائی کیا فرائی نہیں مطلب ہلکا سا سوتے کیا اس کے اندر لسن ادھر کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور وہ اس کو بھی مکس کر لیا اس کے بعد اس میں جائے گی ذرا سی کٹی بھی مرچے جائیں گی کٹی بھی مرچے کے بعد میں نے ڈالا تھا دارک سویا سوس ڈالا تھا تھوڑا سا ہوت سوس ڈالوں گی اور اس میں جائے گا کیچپ اور بس ہاں پہ سبزیاں سبزیوں کو سوتے کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس میں چلے جائے گی جو نوڈلز بوائل کیے تھے وہ چلے جائیں گے تو یہ ہمارے مزیدار سے یہ کورین ٹائپ تو نہیں کہیں گے لیکن مزیدار سے بن گئے مطلب میگی مسالہ کہہ سکتے ہیں میگی تو نہیں ہے یہ نوڈل مسالہ کہہ لیجئے اور خیر یہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے کھا کے بہت مزا آیا کیونکہ اچھا اس میں نے یہ بھی ایڈ کر دیا تھا جو اس کا سپائیس میکس ہوتا ہے یہ ضرور ایڈ کیجئے گا زہر ہے اسی سے تو زائکہ اس کے بغیر تو زائکہ ہی نہیں آئے گا اور یہ تھوڑا سا سپائیسی بھی تھا کافی نہیں تھا تھوڑا ہی ڈالا تھا میں نے ہوت چاوز تھوڑا سا ڈالا تھا اور کٹی بھی بہت تھوڑی سی چھوٹا والا جو نورمل سا سائز ہوتا ہے وہ نہیں اس سے بڑے والے پیکٹ لے لئے تھے کیونکہ یہ کھانا تھا ہم چاروں کو کیونکہ دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ الگ سے کھانے کا یہ سالن وغیرہ بنانے کا اصلاح میں اتنا ریسٹ کر لوں تو اس کے بعد آپ کا کھانا وغیرہ کوئی اتنا حضم ہوا ہوتا نہیں ہے تو کچھ روٹی وغیرہ نہیں کھانی تھی بس ایسی ہلکا بھلکا سا کچھ کھانا تھا تو یہ دو پیکٹ جو مہگی تھا ہم چار لوگوں نے آرام سے کھا لیا تھا اور ہمارا پیٹ بھر گیا تھا اس کے اندر مطلب اس وقت یہ ہوتا نہیں یار روٹی نہیں چاہیے کچھ اور ہلکا سا کچھ سائیڈ ڈش کچھ مل جائے اس وقت سے کھانا پڑ جاتا ہے جیسے کہ سمٹائمز آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ کو کھانا پڑ یوں جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کی رات کے تین وجے یا چار وجے آنگ کھل گی تو کون اور اس وقت دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا اس وقت دل چاہ رہا ہوتا کچھ آرڈ کر لو لیکن آرڈ کر کے بھی نا پھر آپ وہ رسکی ٹائم ہوتا اس وقت نا آپ کو اچھی چیزیں ملتی نہیں اس وقت نا اچھا خیر تو خیر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر ہمیں بھوک نہیں بھی لگ رہی ہے اور ہلکا بھولکا کچھ کھانے کا دل چارہ تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ اگر رات کو بھوک لگتی ہے تو بس وہ بہت بورا ٹائم ہوتا ہے رات کے ٹائم لیت نائٹ بھوک لگے کیونکہ ہماریاں تو گیس ہوتی نہیں ہے نا رات کو تو آپ رات میں پہلے ہی ہوتا تھا چلو کچھ بنا لیا کھڑے ہوگے پراتے بنا لیا چائے بنا لیا کچھ بھی بنا لیا اور یہ والی چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے کہ ہم چاروں بہن بھائی جاگ رہے ہیں ہمی اببو سو رہے ہیں بس ان کا کمرہ کا لک کرا دروازہ بن کیا اور بس پورے گھر میں ہم لوگ رہے لائٹے وائٹے آن کیوئے مووی چل رہی ہے اور کہتے ہیں کبھی پراتے بن رہے ہیں کبھی کچھ بن رہا ہے کبھی ہم چکن کی بوٹیوں کو فرائی کر رہے ہیں کبھی ہم روزٹ بنا رہے ہیں یہ رات کا چلتا تھا اور یہ دو سال سے یہ ہے کہ گیس کی ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ رات میں تو کیس ہوتی ہی نہیں ہے تو زہر سے بات ہے آپ کو اسی حساب سے مولڈ کر لینا پڑتا ہے جو آپ کے ملک کے حالات چل رہے ہو یا جو بھی چیز چل رہی ہونا اس حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے اچھا خیر اس میں میں کیچپ آپ کو بتانا بھول گئی تھی تھوڑا سا کیچپ ایٹ کیا تھا تاکہ سپائسینس نہ بہت زیادہ چھبے نہیں تو تھوڑا سا کیچپ ایٹ کیا تھا تاکہ وہ بیلنس ہو جائے اور بس اس میں یہ بوئیڈ ہوئے ہوئے نوڈل سیٹ کر دیے ہمارے مزیدار سے نوڈل مسارہ نوڈل بن کے تیار ہو جائیں گے دیکھیں سبزیاں بھی ویسٹ نہیں ہوئی یوز میں آگئی کیونکہ کچھ زادی بارک چاپ ہو گئی تھی اور سینوڈچیز میں ہاں یوز کر نہیں سکتے تھے اس کو اس وجہ سے بس یہ بنا لی گیا ہاں کٹلس بنا سکتے تھے لیکن کون علو لائے اور بنائے مطلب 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 مہنت والا کام تھا یہ ذرا جلدی بن گیا کیونکہ وہ جلدی مطلب 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 ملا فکر گئی میں توسکتے ہیں جگہ ویسٹ ہمیں اپنے دو گھنٹے سکتے ہیں کچھ اپنے دو گھنٹے ہوتے ہیں پہلے آلو بھولیں گے پھر چھلیں گے پھر اس کے بعد ہمت ہی نہیں ہوئی تھی واقعی میں بلکل ہمت نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کیسے والے ریسٹ زون میں تھے بہت زیادہ ریسٹ کیا ہم نے کیونکہ ہمارا دماغ ہی سن ہو گیا تھا اتنے زیادہ ہم تھک چکے تھے ان پندرہ سے بیس دنوں اب زیادہ ہو گیا تھکن تھکن لوگ تمہیں باتیں مرانے لگتا ہوں گے ہم تھکے ہوئے تھے جب اتنا کام کرتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہوں گے تو انہیں اس بات کا احساس ہو گئے جو نہیں کرتے وہ چڑ جائیں گے چھوڑ دو اچھے خیر پھر ہم نے اپنا مسالہ نوڈلز انجوئی کی آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہوں گا کتنے مزیدار بنا ہوا ہے اور سپائسی بھی تھے اچھی والی چٹک والی مرچے تھی اور اس میں ہم چاروں نے گزارا کیا اور اس کے بعد پھر سے ہم سو گئے تھے اور آج ہم شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ دو دن کا ولوگ یہ ایک دن کا نہیں دو دن کا ولوگ ہے گا دو دن کی روٹین ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر سے باتیں مصروف بھی تھے دوسرے دن کیا ہوا تھا صبح ناشتہ ہوا تھا اور صبح کا آگاس ہو گیا تھا اور صبح ناشتے میں مانگوالیہ تھے کےکرس مانگوالیہ تھے اور بھائی ساتھ ساتھ پیٹیز کہنے والی تھی پیسٹریز لے کر رہے تھے کیونکہ ان کا دل آ گیا تھا پیسٹریز کو دیکھ کر تو خیر ہمیں یہ والی پیسٹریز نہیں پسند لیکن وہ والی نہیں ہوتی کونسی والی ہوتی رویل آئسنگ والی رویل آئسنگ والی یونائٹڈ پہ ملتی تھی لیکن صدر والی برانچ پہ ملتی تھی ابھی ملتی ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا اس میں بٹر آئسنگ ہوتی ہے وہ بنتی بہت مزیدار ہیں مجھے بھی آتی ہیں بنانے کافی عرصہ نہیں بنائیں کسی دن بناؤں گی تو شیئر کروں گی آپ لوگے ساتھ اچھا ناشتہ بغیرہ کر لیا تھا اس کے بعد پھر ہم چلے گئے تھے باہر کیونکہ ہمیں تھوڑا سا سمان لینے کے لیے جانا تھا تو ہم نے بولا جلدی سے ہم ہو کر آجاتے ہیں اور صبح کا اتنا حسین موسم ہو رہا تھا آج کے لنگ کراچی کا موسم بہت بہت اچھا ہو رہا ہے بہت زبردست سوہانہ والا بولتے ہیں نا آپس لانگ ڈرائف پہ نکل جاؤ ایسا والا موسم ہو رہا ہے اور یہ دنوں ہم اتنا بیزی ہیں کہ بس مطلب جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے اور بس مصروفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ بس نکلنا ہی نہیں ہو رہا اس بار تو ہم نے بارش بھی انجوئی نہیں کی لیکن خیر انتظار ہے بارش کا اب کریں گے انجوئی انشاءاللہ اچھا خیر ہم چلے گئے تھے سپار چلے گئے تھے اور تھوڑا بہت ہی سمان لینا تھا گھر کا کچھ بیسک والا سمان لینا تھا تو وہ لے لیا تھا تھوڑا سا گوش وغیرہ تھوڑا بیسک بیسک والا ہی سمان لینا تھا اور پھر اپیا نیچے کے پوشن میں گئی تھی کیونکہ اپیا کوئی سپری ڈھون رہی تھی کیونکہ آج کلنا مکھیاں بہت ہو رہی ہیں تو اس کے حساب سے سپری اپیا کو چاہیے تھا کہ میں سپری ضرور لے رہوں کیونکہ اوپر کے پوشن میں لازمی لازمی مکھیاں بہت آتی ہیں اور خاص طور پر یہ والے موسم ہے آپ کو کوئی اچھی والی ایک تو وہ پادینے والی تو ٹپ مجھے پتا ہی پتا ہے کہ نہ پادینہ لٹکا دیں تو نہ مکھیاں نہیں آتی ہم نے دو تین ٹپس اپنا لی ہیں مطلب ہم لوگوں نے فنیل کا پوچھا لگا لیا نورملی ایسا ہوتا ہے فنیل وغیرہ ایٹ کرتے ہیں پوچھے کے اندر تو نہ پھر بھی مکھیاں نہیں آتی لیکن یہاں کی مکھیاں تھوڑی سی ڈھیٹ ہیں ایکچولی موسم ایسا چل رہا ہے مکھیاں بھاری ہو جاتی ہیں مکھیاں تھوڑی بھاری ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بہت تنگ کرتی ہیں تو خیر اسپری وغیرہ میں نے لے لیا تھا وہاں سے سامان وغیرہ سارا لے لیا تھا اور اس کے بعد ہم جا رہے تھے گھر پہ اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی اگر آپ کو اچھی والی ٹپ معلوم ہو کوئی دیسی والی جس سے وہ پودینے کے علاوہ کوئی ایسی ٹپ جس سے واقعی میں مکھیاں چلی جائیں اور واپس ہی نہ آئیں تو ایسی کوئی ٹپ ضرور بتائیے گا اچھا خیر پھر اس کے بعد ہم آگئے تھے گھر اور گھر آکے تھوڑا بہت کام ہم کیا جو ہمیں ضروری کام کرنے تھے سامان سمیٹا جو لے کر آئے تھے وہ بھی ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد امی نے تیار کر لیا تھے دال چاول تو دال چاول ہم نے انجوئی کیے امی نے بنائی تھی مو مصور کی دال مو مصور کی دال یہ ایک دن پہلے بنائی تھی اور دوپیر میں اس کے ساتھ امی نے چاول بنا لیے تھے تو بس ادھر ہم نے دال چاول کھائے دال چاول تو خیر ہر موسم بھی ہی اچھے لگتے ہیں سرکی ہو گرمی ہو عبر ہو بارش والا موسم ویسے آج کل رات میں ہلکی ہلکی سی نا خون کی سی سٹارٹ ہو گئی ہے خون کی مطلب ہلکی ہلکی سی تھنڈا سٹارٹ ہو گئی ہے کافی دیسی والے ورڈ بولتے ہیں لگتا ہے مجھے ہمارے گھر میں ہمارے گھر کی چھوٹے بچے بھی ایسی بات کرتے ہیں یہ صرف ہم ہی نہیں بولتے ہیں اور گھر کے جو چھوٹے بچے جن کے عمرے ابھی چار یا پانچ سالیں کزنز کے بچے جو ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح بات کرتے ہیں تو آپ بڑوں سے جو سنتے ہیں جس طرح کی زبان سنتے ہیں آپ بھی وہی زبان استعمال کرتے ہیں صحیح بات ہے ہم بھی نا اسی گھر کے بچے ہیں تو ہم کیکتے ہیں اگر ہم زیادہ پرانے والے بچے ہوتے ہیں تو ہم فارسی بولتے ہیں کیونکہ میری دادی کو فارسی آتی تھی وہ فارسی کی ورڈز زیادہ یوز کرتے تھی تو خیر دادی کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم نہیں سپینڈ کیا ہم نے اور ہم چھوٹے ہی تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تھا جنت نصیب کرے آمین تو ہمیں بھی یہ ہوتا ہم بھی چاہتھ فارسی کی ورڈز بول رہے ہوتے یا ہم اردو لگت پڑھ رہے ہوتے جسے کہ ہمارے جو بڑے کزنز وغیرہ ہیں وہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری عادت نہیں ہے بڑی بری عادت ہے اچھا خیر یہاں پر بہت مزیگی چیز بن رہا تھا اچار گوش تو اچار گوش کے لیے امی نے کیا کیا تھا کہ گوش چڑھا دیا تھا اس میں دوڑلی پیاس کی ڈالی تھی تھوڑا سی ہلتی ڈال کے اس کو گھلا لیا تھا کیونکہ اس کا نا تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ بنانا بھی ہے اور نہیں بھی بنانا اور یہ والا پیکٹ کا مسالہ ہے نا ابھی جب گوش گل ہی آنا تب میں نے تقریباً 80% تک گل ہی آتا تب میں نے یہ پیکٹ ایٹ کر رہا ہے اس میں تین سے چار ادھر ٹیمارٹر ایٹ کر دیئے ہیں اب اس میں پانی بہت زیادہ تھا تو اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک کہ یہ بنائی پر نہیں آ جاتا اور اس کے اندر صرف لسن ادھر کا پیسٹ تھوڑی سی حلدی ڈال کے ہی پکنے کے لیے رکھا تھا اچھا اس کے اندر سے نکلتے ہیں دو طرح کے پیکٹ ایک ریڈ مسالہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بلیک کلر کا مسالہ اور اس کا جو میں نے پیسٹ بنایا نا بلیک کلر کے مسالے کا وہ ایک نیبو ایٹ کیا تھا اس کے اندر اور اس سے بنایا ہے کیونکہ اچار گوشو اور چٹک نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو غیر اس میں اپیہ نے تھوڑا سا ہی پوڈر لیا تھا کیونکہ اپیہ کو مشکل سے آٹھ نو ہی مرچے ایٹ کرنی تھی زیادہ ایٹ نہیں کرنی تھی کیونکہ مرچے کوئی کھاتا نہیں ہے ہم تینوں کے علاوہ مطلب ہم تینوں سے مراد امی میں زویا اور کوئی نہیں کھاتا مرچے گھر کے اندر تو خیر اس کے اندر میں نے مسالہ وغیرہ بھڑ دیا تھا اور مسالہ مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا پیکٹ پہ جو انسٹرکشن تھے اس کے ساتھ بنا رہی تھی میں کیونکہ ہمارے گھر میں اچار گھوش کا مسال اچار گھوش نہیں بنتا ہے کیونکہ میرے اببو کو نہیں پسند ہے تو امی نے بنا نہیں چھوڑ دیا مطلب ہمارے بچپن کا قبی کا بناوا ہے اچار گھوش تو نہ امی بناتی ہیں نہ میں نے کبھی بنایا ہے کیونکہ اببو کو نہیں ہے شوق اور مجھے بہت پسند ہے اچار گھوش شادیوں وغیرہ پر جاؤ کسی کیا تو وہ بنا ہوتا تھا ہم نے کچھ ایک سال سے سوچا ہوتا تھا اچار گھوش بنائیں گے اور پیکٹ پتہ نہیں کب سے لاکھے رکھے یہ میٹ ہیت کے دوران ہم ایتھیں لے رہے تھے جس پہ سب لوگوں نے ووٹنگ کری تھی کہ آپ یہ شیف والا جو ہے یہ ضرور بنایے گا یہ بہت مزیدار ہوتا ہے واقعی میں بہت مزیدار سائی ہے اور کیا بتا رہی تھی میں ہاں ابھی ہم لوگوں نے یوں سوچا ہوتا کہ ہم بنائیں گے کیونکہ ابو نے نا ایک دو جگہ پہ ہمارے ساتھی دعوت میں گئے تو وہ نا کہتے ہیں کھایا اور بڑے مزے سے کھایا تو امی نے کہا گھر آکے اکثر کرتے نا ابو بھائی آپ لوگ بتائیے گا اور بڑی تعریف کری اتنی مزے کا بنایا امی نے کہا جب میں بناتی تھی تب تو آپ کہتے تھے یہ مت بنایا گا اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا اچار مسالہ ڈالا گوشت کے ساتھ اور اچار ہے کہ کیا ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ابو واقعی میں نہیں کھاتے تھے تو امی نے بنانا چھوڑ دیا تو پھر نا امی نے کہا اب تم بنانا ضرور بنانا تم نا کیونکہ موسٹلی چیزیں جو ہوتی ہیں نہیں نہیں میں بنا رہی ہوتی ہوں نا تو خیر اس لیے ہم بنا رہے تھے اور اس بار ابو نے کھایا بڑے شوق سے کھایا اللہ کا شکر ہے اچھا خیر یہاں پر ٹیمارٹر وغیرہ جو تھے نا وہ تھوڑے سے گھل گئے تھے اور مطلب نرم ہو گئے تھے اس کے اندر میں نے تیل ایٹ کر دیا تھا تقریباً ایک کپ کے برابر کیونکہ سوا کلو کے برابر یہ گوشتہ مٹن میں بنا رہے تھے اور جب یہ ذرا تیل اوپر آ گیا اور سالن جو بھن گیا نا تھوڑا سا پھر میں نے اس کے اندر ہری مرچی ایٹ کریں اور اس کے اندر میں نے یہ کالا والا جو مسالہ تھا نا کالا ہی تھا یہ ایٹ کر دیا نا کیونکہ تھا اس میں نہ کھٹائی تھی یہ کھٹا سا تھا تھوڑا سا نہیں یہ کھٹا نہیں تھا بلکل بھی کھٹائی تھی میں نے چکھا تھا ویسے کھٹائی تھی اس کے اندر مجھے کلونجی بہت زیادہ لگی کیونکہ وہ نا اچار والا ٹیسٹ دینے کے لیے اور ایک اچاری فلیور تھا آپ کہلیں اس کا نا اچھا خیر یہاں پر میں نے دہی ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر اور دہی ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی دہی کا تھوڑا سا پانی خوشک ہو جائے گا ہری مرچی بھی نرم پڑ جائیں گی اور بس ہی تیار ہے اچھا میں نے اس کو جس پیکٹ کی اوپر دہی میں نے نیشن والا لکھا ہوا تھا جو نا طریقی کار لکھا ہوا تھا میں نے امی سے پوچھا کیونکہ یہ امی نے ہی بنایا ہے ایک دو بار ہمارے بچپن میں تو امی نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں کیسے بناتے ہیں اور میں نے کوئی ریسیپی بھی نہیں سرچ کری تھی سج بتاؤں میں آپ کو اور نہ ہی میں نے اپنی بک اٹھا کے دیکھی یا ڈائری اٹھا کے دیکھی کیونکہ میرے پاس ہے اس کی ریسیپی تو خیر ابھی جو میرے سمجھ میں آیا اس طرح سے ہم لوگوں نے بنا لیا تھوڑے بہت انسٹرکشن جو ہے ہم نے پیکٹ پر سے پڑھ لیے تھے لیکن یہ بن کے بہت مزیدار سے تیار ہوا تھا بہت لذیز اور چٹکدار مطلب جیسا کھانا تھا بلکل ایکسی بناتا اور اس کا آپ ٹیکسٹر دیکھیں ماشاللہ زبردست بن کے تیار ہوا تھا اور مٹن میں تو خیر بہت ہی مزیدار لگ رہا تھا آپ چاہیں تو چکن میں بنا سکتے ہیں چاہیں تو بیف میں بنا سکتے ہیں جو مرضی چاہیں تو اوٹ میں بنا لے گا کسی میں بھی بنا لے گا خیر یہ مٹن میں بہت مزیدار لذیز بن کے تیار ہوا تھا کیسی لگی آپ لوگوں کو ریسیپی آپ کے ساتھ لازمی یوں شیئر کی کیونکہ کافی سائے لوگوں نے کہا تھا جب بھی اچار گوش بنائیں تو ہمائے ساتھ یہ ریسیپی ضرور شیئر کیجئے گا تو آپ کے ساتھ کر دی ہے اور خیر ہم لوگوں نے کھانا کھایا سکون سے بیٹھ کے اور بس یہیں پہ کر دیں گے آج کے ولوگ کو اینڈ آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ